بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے چلیں جی کل ہم نے دیکھا تھا کارڈیک سائیکل تو وہ ہم نے اپنی بوکسے اس کو ڈیٹیر میں دیکھا تھا ایڈم کریٹیف سلیشن آج ہم اس کو دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈ کی بوکسے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کل گلہ ریوائز کراؤں گا کہ ایم سی کی اس طرح کیا ہوں گی اپنے یاد چاہ گیا رکھنا ہے سو آج ہم پریشر والیم لوپ بھی دیکھیں گے اور کارڈیک سائیکل بھی اس میں ہم یہ دیکھیں گے سارا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایسو والمیٹرک کنٹریکشن دیکھیں یہ رکھا ہوا فیس لیفٹ وینٹری کل مطلب ہم نے جو کہا تھا کہ پہلے لیفٹ ہارڈ گا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا تھا ایسو والمیٹرک کنٹریکشن ایسو والمیٹرک کنٹریکشن کیا تھی کہ یہ آپ کے ایٹریہ تھے اور یہ آپ کے ساری بلکہ میں صرف لیفٹ والا بنا لیتا ہوں یہ لیفٹ ایٹریہ لیفٹ وینٹریکل اور یہ آپ کا رولٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کا لیفٹ وینٹریکل کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ایسو والمیٹرک کنٹریکشن ہوتی ہے مطلب آپ کا جو مائٹرل والم ہوتا ہے یہ بھی کلوز ہوتا ہے اور یولٹک والم بھی کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اور آپ کا جو وینٹریکل ہوتا ہے یہ کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے والم میں کوئی چینجمنٹ نہ تو بلڈ یہاں سے اندر آ رہا ہوتا ہے نہ یہاں سے بہر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو بلڈ والم ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے یہ ہم نے کل دیکھا تھا اس کا بلڈ والم کیا رہتا ہے دوسرا فیز ہمارے پاس کونس جاتا تھا سسٹولک ایجیکشن سسٹولک ایجیکشن کیا تھا کہ جب ایٹریہ کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا پریشر کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے جب اس کا پریشر ایولٹا کے پریشر سے بڑھتا ہے تو آپ کا ایولٹک والب کیا ہو جاتا ہے اوپن اور یہاں سے جلدی سے آپ کا جو بلڈ ہے وہ بہر ایجیکٹ ہوتا تھا اگلا ہمارا فیز تھا ایسو والمیٹرک ریلیکسیشن کہ آپ کا پھر ایٹریہ یہ کیا کرے گا سوری وینتریکل کیا کریں گے آپ کے ریلیکس جب وینتریکل ریلیکس کرتے تھے یہ والب تو کلوز ہے تو جب وینتریکل ریلیکس کرتے ہیں تو ان کا پریشر کم ہو جاتا ہے جب ان کا پریشر کم ہوتا ہے ادھر پریشر زیادہ ہوتا ہے تو بلڈ ایولٹا سے واپس آنا جاتا ہے تو آپ کا ایولٹک والب کیا ہو جاتا تھا اب ایولٹک والب بھی کلوز ہے مائٹر والب بھی کلوز ہے اور آپ کے ventricle کیا کر رہے ہیں relax کر رہے ہیں لیکن نہ تو ان میں blood آ رہا ہے اور نہ ہی ان سے کہیں blood جا رہا ہے input output بند ہے تو یہ asovolmetric relaxation ہوتی ہے relaxation تو ہوتی ہے لیکن asovolmetric پھر اگلا phase تھا آپ کا rapid feeling کہ ventricle میں pressure بہت زیادہ گر جاتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ آپ atrin میں pressure زیادہ ہوتا ہے ventricle میں کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو آپ کا mitral valve اوپر ہو جاتا ہے اور یہاں سے سارا blood rapid passive feeling کے ذریعے نیچے آتا ہے پھر آپ کا تھا reduced feeling کہ جب یہ fail ہو جاتا تھا تو پھر اگلا phase میں یہی تھا کہ یہ open رہتا ہے اور lungs جو بھی blood آ رہا تھا وہ سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا پھر اس کے بعد next یہ 80% feeling ہو گئی آپ کے ventricle کی پھر 20% جو رہتی رہتی ہے وہ کون اس کو fail کرتا ہے آپ کا atria کی contraction ہوتی ہے اٹک کیا ہوتی ہے contraction 20% feeling ہوتی ہے وہ fail ہو جاتا ہے یہ وال open ہوتا ہے اور یہ باندھ رہتا ہے تو اس کو جو 20% feeling رہتی ہے وہ بھی fail ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ آپ کا cardiac cycle تھا complete میں نے اس کو revise کرا دیا جو بچے کل والی class میں absent تھے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے سب کو سمجھ آ گیا پھر تو repeat نہیں کرانا اگر کسی نے repeat کرانا ہو تو بتا دے مجھے کسی کو سمجھ نہ آیا ہو ابھی بھی اگر تو میں نے کل والی چیز بتائی ہے zoom پہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو ہینڈ ریس کر کے question پوچھ لیں آپ خیر تو دیکھیں یہ graph ہی میں نے کل سمجھا دیا تھا اس کو ایک بار میں پھر بھی repeat کر دیتا ہوں کہ ہم نے 3 سے دیکھنی تھی ہم نے atrial contraction دیکھی تھی ventricular یعنی atrial pressure دیکھا تھا ventricles کا pressure دیکھا تھا اور ساتھ میں ہم نے اس کا pressure دیکھا تھا آپ کے yulta کا pressure دیکھا تھا تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کا atrial contract کرتا ہے تو کونسی wave دیتا ہے وہ a wave دیتا ہے number pressure بڑھتا ہے اور جب atrial contract کرتا ہے تو کیونکہ mitral valve open ہوتا ہے میں یہاں پہ side diagram sketch کر دیتا ہوں تو جب atrial contract کرتا ہے تو یہ worا وال چیہوتا ہے جب atrial contract کرتا ہے تو یہ 미autre وال کیا ہوتا ہے open ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے open جب یہ open ہوتا تو آپ کے atrial اور ventricle دونوں سیم جیمبر کام کر رہے ہوتے ہیں جب atrial systole آتا ہے کیا ہے120 یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 애�рал magistر جب آتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب کنٹرکٹ کرتا ہے تو اٹریات کا پنچر بڑھتا ہی بڑھتا ہے اور وہ کیا بڑھتا ہے ؟ اللیکن دونوں سیم چ لیسے کام کر رہے ہوتے دونوں سیم چلیس کام کر رہے ہوتے وہ آپ کے ڈرکنٹر بھی بڑھ جاتا ہے یہ تھا آپ کا اٹریات کا سٹکو پھر آپ کہتا ہے آسو sz BOC CONTRRATCHIN اب اس میں آپ کا جو جمیمار How M fasتبر کیا کریں گے کونٹریکٹ جب آپ کے ونٹریکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں تو پہلی چیز ونٹریکل کا پریشر بڑھے گا ونٹریکل کا پریشر یہ یہاں تک ایسو والومیٹر کونٹریکشن ہے ونٹریکل کا پریشر بڑھے گا جہاں تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر سے جب ونٹریکل کی کونٹریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ونٹریکل کی کونٹریکشن ہوتی ہے تو میں نے کہا تھا مائٹرل والو اوپر کی طرف ایسے بلج دیتا ہے اور ایک چھوٹی ویو دیتا ہے جو سی ویو آتی ہے تو ایٹریا میں سی ویو آگئی وینتریلز کا پریشر بڑھ رہا ہے کہاں تک پہنچ گیا ہے ایٹی تک ٹھیک ہے اور ایولٹا کا پریشر وہی ایٹی رہے گا سمجھ آ گیا یہاں تک اب اگلے چیز اگلے چیز ہماری کیا تھی ریپیڈ ایجیکشن جی اب ہم جو ایولٹک والب ہوتا ہے یہ کیا ہو جائے گا ایولٹک والب کیا ہو جائے گا جیسے ایولٹک والب اوپن ہوگا تو اب دیکھیں پریشر اب جب ایولٹک والب اوپن ہوگا ایولٹا اور وینتریلز دونوں ایکٹنگ ایز ہے سیم چیمبر تو جتنا پریشر آپ کے وینتریلز کا پڑھے گا اترہی آپ کے ایولٹا کا پڑھے گا ٹھیک ہے اور ادھر سے میں نے کہا تھا کہ جب یہ کونٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ بلج ایلٹوں کا پڑھے گھروں رہی ہے تو آپ کا ایٹریہ کیا نہیں کارا ہوتا کہ جو قوسے حال کے چیزٹیں آتا ہوں اینکاز ہوں ہے کچھ ہوں+, constructing جبو نیجوٹ ایجیکشن ہوتی ہے تب آپ کی وینتریلز کا پڑھے گ sean ایسے گرنا شروع ہو جائے کیوںکہ اب بھی ایولٹہ اور وینتریالگ آمچ ایکٹنگ سیم چمبر تو ایولٹک پریشر بھی گڑے گا اور wentrilن کا پریشر بھی گڑے گا ایٹی تک پہنچ جائے گا اور اس کی فیلنگ ابھی ہو رہی ہے پیچھے سے یہ فیل ہو رہا یہاں تک نیکچ فیز ہمارا کیا تھا ایسو وال میٹرک اللیکسیشن فیز یہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اب یہ ایسو وال میٹرک اللیکسیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ویٹری گلز کیا کرتے ہیں ریلیکس تو پریشر بہت زیادہ گر جاتا ہے ان کا جب ان کا پریشر 80 سے نیچے آتا ہے تو یہاں پر آپ کا یولٹک وال کیا ہو جاتا ہے کلوز تاکہ بلڈ یہاں سے واپس نہ آسکے جب یولٹک وال کلوز ہو جاتا ہے اب یہ ایکٹنگ ایز ہے سیپریٹ شیمبر یولٹا اور یہ اب یولٹا کا پریشر رہ جاتا ہے بھائی 80 ٹھیک ہے سارے اس میں لیکن آپ کے وینٹرگلز کا پریشر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے جب یہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے سٹل آپ کا میں آیا رہا ہوتا ہے اور اس کا Twilight olun勢ک کیا آجاتی ہے اس کے بعد ہمارا کیا تھا جبaler گروہ وہ فلنگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا یہ میٹر ego آپ کو بنہرو جاتا ہے میٹر điều وان ہو جاتا ہے دب مرف 효ara کو اپر کو بلاڈ جلدی سے آ وقت کریں بلڈ جلدی سے تک آپ دیکھیں جب یہ آپ کی ایک بینٹریکل complete półَ��ت کر رہے dat�� تو ان کا ڈیلیکس کر رہے ہوتے تو ان کا پریشر بلکل گریات ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے یہ تو کانسٹن ہو گیا اب سارا ایولٹا کا ایٹی اب ایٹرے کا پریشر کیسے گرتا ہے کہ سارا بلڈ نیچے تو ایٹرے کا پھر کیا آتی ہے وائی ڈیسنٹ آتی ہے بلڈ سارا نیچے چلا گیا تو اس کا پریشر کام ہو گیا تو جرگلر وینس پلس میں کیا ملتی ہے وائی ڈیسنٹ ملتا ہے یہ سمجھ آ گیا آپ کو اور یہاں پر آپ کا مائٹر والد کیا ہو جاتا ہے اوپر ہو جاتا ہے سمجھ آ گئی ہے چیز زوم پر سب کو سمجھ آ گئی یہ ویسے کل والے چیزیں تھی میں نے ان کو ریپیٹ کر دیا ایک پر پھر ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیں میں اب ریڈنگ کرنے لگا ہوں یہاں سے فسٹڈ کی بک سے تو اس کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے کہ ایسا والمیٹر کنٹریکشن is the period between مائٹر والد کلوزنگ اور ایولٹک والد اوپننگ تو یہ پیریڈ ہے دیکھ لیں آپ اس کو میں کسی اور کلر سے کر دیتا ہوں دیکھیں مائٹر والد کلوزنگ اور ایولٹک والد اوپننگ کے درمیان کا جو میں سارے وہ ساپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر صحیح طرح سے سمجھ آئے وہ کہتا ہے مائٹر والد کلوز اور ایولٹک والد اوپن ان کے جو بیج کا جو ہے یہ سارا کیا کلاتا ہے ایسا والمیٹریک کنٹریکشن کلا سکتا ہے لیکن ابھی ان کی ایسا والمیٹریک کنٹریکشن تھی اور ایولٹک خبر ہو گیا تھا جب اوپن 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 ہو گیا تھا یہ ایسا والمیٹریک کنٹریکشن اس میں سب سے زیادہ اکسیجن کا سنچہ رہا ہوتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے وینتی جانس کے کارے ہوتے ہیں کونٹریکٹ کر رہا ہوتے ہیں فورس کے ساتھ اب آپ اکسیجن یوز کر رہا ہوتے ہیں دوسرا سیسٹولک ایکشن پیڑیڈ بیٹوین یولٹک والب اپننگ اینڈ فلوزنگ اب ایکشن فیز کون سا ہے جب آپ کا یہ یولٹک والب اوپن ہوا اور یولٹک والب کلوز ہوا یہ جو پیریڈ ہے یہ کیا ہے آپ کا ejection پیریڈ ہے کون سے پیریڈ ہے ejection پیریڈ ہے یعنی systolic ejection ہے اس میں دول ہو آ جائیں گے rapid ejection بھی آ جائیں گے اور slow ejection بھی اس میں دول ہو آ جائیں گے اس والمیٹریک relaxation period between eoltec valve closing and metal valve opening کہاں گیا یہ eoltec valve جب close ہوگا تب یہ relax کر رہا ہے اس میں pressure کم ہوگا eoltec valve close ہو جائے گا تو relax کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا mitral valve open ہو جائے گا جب mitral valve open ہوگا کیا اب بھی اس والمیٹریک relaxation ہے نہیں اب تو feeling ہو رہی ہے تو اب تو volume same نہیں رہے گا یعنی eoltec valve کے close اور mitral valve کے open ہونے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ کون سے آپ کا اس والمیٹریک relaxation ہے اس کے بعد آپ کا کیا آتا ہے rapid rapid feeling period just after mitral valve opening just opening کے بعد just opening کے بعد جو پیریڈ ہے وہ آپ کا کون سے پیریڈ ہے rapid ventricular feeling اور reduced feeling period just before mitral valve closing تو دوبارہ mitral valve کے close ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کا کون سے ہے reduced ventricular feeling اس کے بعد پھر آپ کا mitral valve close ہو جائے گا پھر atria will be acting as a reservoir time تو سمجھ آ گیا ہے یہ آپ کو جو اس میں لکھا گیا ہے نہیں سمجھ آیا آگیا سمجھ چلیں جی اب ہم یہ اوپر سے pressure volume loop دیکھ لیتے ہیں پھر یہ ان کو discuss کرتے ہیں heart source کو اچھا یہ volume دیکھ لیں ذرا پہلے اس کا volume دیکھ لیں جب سب سے پہلے آپ کا atria contract کرتا ہے تو یہ اس کا volume بڑھتا ہے ventricles کا لیکن تھوڑا سا بڑھتا ہے کیوں کیونکہ 80% already fail ہوتا ہے تو کتنا بڑھے گا 20% پھر اس کے بعد ایسا وال metric contraction ایسا وال metric contraction آپ کو پتہ ہے contraction ہو رہی ہے لیکن ایسا وال metric اس کا volume change نہیں ہو رہا تو volume will remain the same پھر rapid ejection phase ventricles سے blood نکل کر ایولٹا میں جائے گا تو یہ rapid ejection phase یہاں تک rapid ejection phase کہ جلدی سے blood eject ہوگا بہر پھر آپ کا reduced ejection phase pressure کم ہو جائے گا تو یہ یہاں تک آپ کا reduced ejection phase volume گر رہا ہے مزید گر رہا ہے کیونکہ وہ ejection ہو رہی ہے پھر ہے آپ کا اسا وال metric relaxation relaxation relax کر رہا ہے لیکن اس کا volume کیا ہے same ہے اور میری speed تیز تو نہیں ہے volume کیا ہے same ہے volume same رہے گا پھر آپ کی rapid ventricular filling جب filling ہوتی ہے تو volume پھر بڑھتا ہے اس میں ventricle میں blood ڈار ہے اس کا volume بڑھے گا پھر آپ کا reduced ventricular filling volume بڑھے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا تو یہ اس کی volume changes آتی ہے تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو filling ہوتی ہے یہ 80% filling ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک rapid ventricular filling اور reduced slow ventricle filling یہ 80% ہوتی ہے 20% پھر کون کرتا ہے آپ کا atrial contraction کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہ ventricle کی یہ pressure loop اور volume loop دونوں سمجھ آ گئی ہیں اب اس کو ہم pressure volume loop کر کے ایک ہی form میں دیکھتے ہیں یہاں اوپر دیکھیں pressure volume loop اب اس کو ہم number one سے start کرتے ہیں number one number one میں کیا ہوتا ہے ایسو والمیٹرک contraction سمجھ آ رہا ہے زوم پہ سب کو بھئی آسان سا ہے کل میں اس کو پڑھا ہے تھا میں اس کو صرف repeat کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائیں اس کی اس طرح کی آتی ہے یہ graph آپ پڑھنا سیکھ جائے graph میں سے ایسو والمیٹرک کنٹرکشن مطلب یہ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے volume ہے اور یہ آپ کا کیا ہے pressure pressure اس طرح بڑھے گا volume اس طرف اگر volume اس طرح اوپر کی طرف جائے مطلب volume تو سیم ہے نا ادھر جا رہا ہے نا ہی ادھر جا رہا ہے اور pressure اگر ادھر ادھر ہو تو مطلب سیم ہے اوپر نیچے جائے گا تو پھر کب زیادہ ہوگا ادھر ادھر جائے گا تو مطلب constant ہے تو اب دیکھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں number one پہ دیکھیں یہ number one number one پہ کیا ہوتا ہے آپ کا ایسو والمیٹرک کنٹرکشن جب ایسو والمیٹرک کنٹرکشن start ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بنا کے دکھاتا جاتا ہوں پھر میں بنا رہا ہوں ایک بار تو جب ایسو والمیٹرک کنٹرکشن یہ جب کنٹرکٹ کرتا ہے تو یہ وال تو ہوتا ہی close ہے میٹر وال فوراں کنٹرکشن ہو جائے گا تاکہ بلڈ اوپر واپس نہ جائے اور یہ وال بھی کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے تو والم کہہ رہتا ہے سیم تو دیکھیں یہ آپ کا فیز ون کی ہے اسو والمیٹرک کنٹرکشن کہ یہ وال بند ہو جاتا ہے فوراں کنٹرکشن پر اور یہ وال تو ابھی ہی بند ہے کیوں کہ اس کا پریشر ابھی کم ہے ایولٹا کے پریشر سے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ مائٹر وال کلوز ہے ایولٹک وال بھی کلوز ہے تو جیسے ہی کنٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو مائٹر n punished then is an asovalum metric contraction mطلب دیکھیں یہ vالم ہے نا so vالم remain the same vالم remain the same اس میں ابھی جو black والی ہیں نا یہ ملیتری怎么样パ specs ôむ گناہی تو اوپر کے طرف میں کسی اور کلر کار کرتا جاتا ہے پہلے بھلے ہیں تو پھر اوپر سے black ہے تو اوپر میں سے بھی ترہی ب schaffen LEA уiov premi بھی ایسے ناکہ ایسے لڑے گا ہی ساں ایسے طرف جائے تو وائلوم تو سیم ہے یہ وائلوم جا رہا ہے سیم تو وائلوم سیم ہے it is called asobalumetric contraction کی وائلوم سیم ہے but pressure pressure increase ہو رہا ہے اوپر کی طرف دیکھیں یہ pressure ہے نا تو جب آپ کے atria contract کرتے ہیں تو ان کا pressure ایستہ ایستہ بڑھتا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کا pressure کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے تو یہ تھی آپ کی asobalumetric contraction پھر ایک حد ہے گی کہ pressure اس کا pressure یولٹا کے pressure سے کیا ہو جائے گا زیادہ تو آپ کا کون سا valve open ہوگا یولٹک valve یولٹک valve opens it will call the systolic ejection systolic ejection blood eject ہوگا جب blood ejected ہوگا تو یہ two stage ہے جب blood ejected ہوگا تب آپ کا وائلوم کیا ہوگا ventricle کا کم کیوں کیوں بلڈ تو ejected ہو رہا ہے بہر جا رہا ہے تو اس طرف وائلوم کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس طرف بڑھے گا وائلوم اس طرف تو یہ کس طرف جا رہا ہے کم کی طرف تو ejection پیس کی طرف وائلوم کیا ہو رہا ہے کم جب ejection ہوتی ہے تب pressure کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا پریشن کیا رہتا ہے موسٹر ٹھیک ہے ejection ہو رہی ہے پھر ایک وقت آتا ہے دیکھیں پہلے جب ejection start ہوتی ہے pressure ایسا ایسا بڑھتا ہے پیک پہ جانے کے بعد پھر slow ejection ہوتی ہے پھر pressure ایسا ایسا تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن pressure پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو وائلوم جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے یہ نمبر ٹو تھا پھر کیا ہوتا ہے نمبر تھری پہ کہ ایسا والمیٹرک relaxation آپ کا وینٹرکل کیا کرتا ہے ریلیکس کرتا ہے جب وینٹرکل ریلیکس کرے گا اس کا pressure بہت زیادہ گر جائے گا یولٹک پریشن زیادہ ہو جائے گا اس کا pressure کم تو یولٹک والب کیا ہو جائے گا کلوز تاکہ بلڈ ادھر ڈکریز ہو رہا ہے اوپر سے مائٹر والب آلڈی کلوز تھا دونوں والب کیا ہو گئے کلوز ہو گئے اب دونوں والب اب آپ کا جو وینٹرکل ہے وہ ریلیکس تو کر رہا ہے لیکن نہ تو اس میں بلڈ آ رہا ہے نہ ہی جا رہا ہے نہ بلڈ آ رہا ہے نہ ہی جا رہا ہے انپٹ آوٹپٹ زیرو ہے تو وائلوم کیا رہے گا پھر سے سیم تو وائلوم سیم لیکن pressure اس بار کیا ہو رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کے وینٹرکل کر رہے ہیں تو پریشر آپ کو اس کا کیا ہوگا ڈکریز اور وائلوم کیا رہے گا سیم اب ایک وقت آئے گا کہ وینٹرکل کا pressure اتنا گیری جائے گا کہ وینٹرکل کا pressure کم ہو گیا اور ریٹرک کا pressure کیا رہے گیا زیادہ تو پھر کونسا والب اوپن ہوتا ہے میٹر والب اوپن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میٹر والب پھر آپ کا کونسا فیسٹ آگا سٹارٹ ہوگا ریپڈ فیلنگ اینڈ ریڈیوسٹ فیلنگ کیا آپ کا بلڈ جلدی سے وینٹرکل کے اندر آئے گا جب بلڈ وینٹرکل کے اندر آئے گا تب وہ تو کہہ رہا ہے ریلیکس تو پریشر اس کا زیرو پہ کیا رہے جائے گا کونسٹنٹ اس طرح پریشر کونسٹنٹ ہے گا نا ادھر پریشر تو اوپر کی طرف بڑھتا ہے نیجا کی طرف کام ہوتا ہے پریشر کونسٹنٹ لیکن وینٹرکل کے اندر بلڈ آ رہا ہے تو وینٹرکل کا والیم انکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح والیم کیا ہوتا ہے انکریز تو آپ کا والیم کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا پھر سے بھئی آپ کا کونٹرکشن وینٹرکل کی ہوگی پھر سے مائٹر والب کلوز جائے گا اور پھر سے یہ سٹارٹ ہوگا سارا کون سب جب کلوز ہوتا ہے یہ والا چلے اس میں اس میں ہم نے کیا کہا کہ جب آپ کا سٹارٹ ہوگی اس والمیٹرک ریلیکسیشن تو وینٹرکل کا پریشر کم ہوگا جب وینٹرکل کا پریشر کم ہوگا ایولٹکل کا پریشر زیادہ ہوگا تو بلڈ واپس آنا چاہے گا تو آپ کا ایولٹکل کیا ہو جائے گا کلوز اور اس میں پریشر کیا رہے گا آپ کا ڈونڈ شروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ کا وینٹرکل ریلیکس کر رہا ہے لیکن والیم کیا ہے سیم کیونکہ اگرنا تو یہاں سے بلڈ بہر جا رہا ہے اور نہ یہاں سے اندر آ رہا ہے دون والپ کلوز ہے تو والیم تو رہے گا آپ کا سیم لیکن پریشر ڈگریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سمجھ آگیا ہے بھئی یہ لوپ سمجھ آگئی ہے پریشر والیم لوپ سمجھ آگئی ہے سمجھنا آئی ہے تو مجھے بتائیں میں کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں اس کو پھر میں اس کو ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں اوپر اوپر سے کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کون سا فیز ہے آپ کا ایسا والمیٹرک کونٹریکشن کہ مائٹر والپ کلوز ایورٹک والپ بھی کلوز پریشر ویل انکریز بٹ والیم ویل ریمیندہ سیم سو پھر آپ کے سٹارٹ ہوگی ایجیکشن فیز سسٹولک ایجیکشن سسٹولک ایجیکشن میں پہلے آپ کا پریشر تھوڑا سا بڑھے گا پھر کم ہوگا لیکن آلموسٹ کونسٹنٹ ہے گا لیکن آپ کا والیم ایجیکشن کیونکہ بہت ایجیکٹ ہو رہا ہے تو ایورٹک والپ اوپن ہو جائے گا نا تو آپ کا والیم کیا ہوگا کم ہوگا پھر آپ کی ایسا والمیٹرک ریلیکسیشن جب ریلیکس کرے گا تو پریشر کم ہوگا لیکن دونوں والپ بند ہو جائیں گے ایورٹک والپ بھی کلوز ہو گیا اور مائٹر والپ آلرڈی کلوز ہے پیچھے سے یہ دیکھیں کلوز ہے وہ تو والیم کیا رہے گا سیم پھر آپ کا ریپیڈ فیلنگ جب ریپیڈ فیلنگ ہوگی اب بھی آپ کے ریلیکس کر رہے ہیں تو پریشر آلموسٹ سیم رہے گا لیکن جو وینتریکل میں فیلنگ آ رہے ہیں ان میں بلڈ ڈار ہے تو وہ والیم اس طرف بڑھتا جائے گا مائٹر والپ اوپن ہوگا تو یہ ایجیکشن ریپیڈ فیلنگ ہوگی یہ ہوگا سمجھ آ گئی ہے پریشر والیم لوپ سمجھ آ گئی ہے اس پونس کیا کریں زوم پہ سمجھ آ گئی ہے سب کو آگے موو کریں اب ہم تھوڑی سی نارمل پریشر والیم لوپ سمجھ آ گئی ہے اب اس پہ تھوڑی سی چینجمنٹس لے کے آتے ہیں وہ کہتا ہے اگر میں پریلوڈ انکریز کر دوں کیا کر دوں پریلوڈ جب پریلوڈ انکریز ہوتا ہے تو پریلوڈ کیا ہوتا ہے آپ کا انڈ ڈیاسٹولیک والیم ہوتا ہے میں نے پڑھا ہے تھا پریلوڈ آپ کا کیا ہوتا ہے انڈ ڈیاسٹولیک والیم یعنی آپ کے بلڈ کے دنٹریکل میں کتنا بلڈ پڑا ہوا ہے یہ یہ کتنا بلڈ پڑا ہوا ہے یہاں پر بینٹریکل میں that is called your preload that is called your انڈ ڈیاسٹولیک والیم کہ جب اس کی ریلیکسیشن کی آخری حد تھی کونٹریکشن سے پہلے اس بینٹریکل کی کونٹریکشن سے پہلے جب اس اس نے کونٹریکٹ کرنا سٹارٹ کیا اس وقت جو بلڈ پڑا تھا وہ آپ کا انڈ ڈیاسٹولیک والیم ہے بلڈ کا یہ اس کو ہم پریلوڈ بھی کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں پریلوڈ بڑھا دوں پریلوڈ مطلب والیم کیا ہو گیا ہے نارمل سے زیادہ نارمل بلڈ والیم یہاں تک تھا نا یہ بلیک والی تھی اب یہ ہم یہ والی دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ والی تو اب جب پریلوڈ زیادہ ہے تو والی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ہے سمجھا رہی ہے چیز تو والیم آپ کو کہاں پہ چلا جائے گا یہاں پہ چلا جائے گا آپ کا پریلوڈ بڑھ گئے جب پریلوڈ بڑھے گا اگر ادھر بلڈ سے زیادہ ہوگا تو یہاں سے بلڈ بھی زیادہ ہوگا مطلب Pues Fashion کیا ہوگا ذیاد کہ جتنا بلڈ ادھر پڑا ہوگا اترہہ ہی اگر زیادہ زیادہ میرے کیا ہوگا زیادہ استعمال Rollaroid Ambien کیا اگر ادھر بلڈ زیادہ تو سٹوک والیم بھی زیادہ تو وہ یہی بات کر رہا ہے اس میں کہ اگر آپ کا پریلوڈ زیادہ مطلب اس طرف والیم بڑھ رہا ہے نا تو پریلوڈ زیادہ مطلب انٹیسٹولیک والیم زیادہ ہوگا آپ کا وہ یہاں پہ پڑھا ہوگا تو آپ کی ایجیکشن بھی کیا ہوگی اس زیادہ ہم اسٹوک والیم زیادہ ہوگا اور پھر یہ کر رہا ہے اس طرف پھر پھر نارمل چلنا سٹارٹ اہمہ جائے گی یہ سمجھ آگئے اب دوسری چیز دوسری کیا دکھاتا ہے وہ آفٹر لوڈ زیادہ ہے کیا زیادہ ہے آفٹر لوڈ زیادہ ہے جب آفٹر لوڈ زیادہ ہوگا اس وقت آپ کا ایولٹے کا پریشر آفٹر لوڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایولٹہ میں جتنا پریشر ہے this is called you are یعنی کہ آپ کے ایولٹہ میں جو resistance ہے وہ کیا آپ کی آفٹر لوڈ اگر ایولٹا میں resistance زیادہ ہے ہے مطلب کہ وہاں پہ آفٹر لوٹ زیادہ ہے ی 수도 کا پریشن زیادہ ہے تو فرم زیادہ کم ہوگا آئabyane کہ یہاں پر پیشن زیادہ ہے یہاں پر ریزیسٹنس زیادہ ہے یہاں پر ریزیسٹنس زیادہ ہے تو یہاں سے جو بلوڑ بہر جائے گا جو فرم ہوگا وہیان ہواکہ کم ہوگا کیونکہ یہاں پر ریزیسٹنس جارہا تو کام بلڑ بہر جائے گا اور پیچھے بدے زیادہ رہ جائے گا جو پیچھے بلڈ رہ جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے تھے انڈ سسٹولک والیم انڈ کے ہارڈ کی سسٹولی کنٹریکشن کے آخر میں جو بلڈ اندر رہ جاتا ہے جو میں نے پڑھایا ہوئے نا آپ کو تو انڈ سسٹولک والیم کیا ہوگا زیادہ تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آفٹر لوڈ زیادہ یونٹک پریشر زیادہ سٹروک والیم کم تو انڈ سسٹولک والیم کیا رہے گا آپ کا زیادہ تو یہ باقی دیکھیں یہ سارا یہ یہ بڑی لوگ یہ دیکھیں انڈ سسٹولک والیم یہاں کی بجائے یہاں پہ آ رہا ہے تو ادھر والیم زیادہ ہے کہ ادھر والیم زیادہ ہے آفکورس نمبر ٹو پہ والیم کیا ہے زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کا انڈ سسٹولک والیم کیا آئے گا زیادہ ہے شمجھا بھی یہ میں پیچھے والی چیزیں ساری کورلیٹ کر رہا ہوں ایک ہی ساتھ ملا رہا ہوں اگلی چیز کیا ہے آپ کی کونٹریکٹیلٹی اگر کونٹریکٹیلٹی زیادہ ہوگی زیادہ فورس کے ساتھ کونٹریکٹ کرے گا تو سٹوک والیم کیا ہوگا زیادہ زیادہ کونٹریکٹ کرے گا تو سٹوک والیم زیادہ آئے گا یعنی ایجیکشن فریکشن کیا آئے گی زیادہ تو زیادہ بلڈ بہر نکل جائے گا جو پیچھے بلڈ رہے گا وہ انڈ سسٹولک والیم کیا پہ آ جائے گا یہاں نرمال تھا بلیک ملی یہ یہاں آ جائے گا مطلب بالم کیا ہے انڈسسٹولیک والم کیا ہو گیا ہے کم کیونکہ اس طرح پالیم کیا ہو رہا ہے کم تاب انڈسسٹولیک والم کیا آئے گا آپ کا کم آئے گا سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے پہلے والی کلاسس نئے لی ان کو بھی سمجھ آ گئے ہیں جنہوں نے پہلے تینچر کلاسس مس کی ہوئی ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئے کیونکہ ان کو کونٹریکٹیلٹی اور اس چیز کا پتہ نہیں تھا سمجھ آگئی ہے اگر نہیں سمجھا ہی تو مجھے بتا دے سمجھ آگئی ہے آفٹرلوڈ پڑھا دو چلے پری لوڈ اور آفٹرلوڈ کے بارے میں بتا دو کہ ہوتے کیا ہیں ایسے چلے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایولٹا جہاں پر مائٹرل والب جہاں پر ایولٹک والب اب جب آپ کا وینٹریکل ریلیکس کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے ریلیکس کر رہا ہوتا ہے تو آفٹر جب ریلیکسیشن اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں جتنا بھی بلڈ بھار جاتا ہے insists called your end daughtersed bolium کہ just при end پر اس میں جتنا بلڈ تھا that is called your end daughtersed bolium اور یہی الدpowers государ away is called primero اس called pre load تو جب آپ پری لوڈ بڑھائیں گے تو مطلب الد reproductive volume کیا ہوگی ہے زیادہ وعلم اس طرف آ جائے گا ادھر آ جائے گا وعل Singapore بڑھ جائے گا جب اس میں وعلم زیادہ ہوگا دیکھیں اگر وعلم دس سو تو پانچ بہر جائے گا لیکن اگر وعلوم چودہ ہو تو کچنا بہر جائے گا سات تو stroke volume بھی بڑھ جائے گا جو blood بہر جائے گا ٹھیک ہے یہ preload تھا afterload کیا ہوتا ہے afterload آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جو ایولٹا ہے اس میں resistance کتنی ہے blood کو وہ کتنی resistance ساتھ روک رہا ہے اس میں pressure کتنے ہے اگر یہ زیادہ ہوگا ایولٹا pressure زیادہ ہوگا تو کیا یہاں سے چیز easily بہر جائے گی نہیں resistance زیادہ ہے current بڑی مشکل سے جائے گا تو blood volume بڑی مشکل سے جائے گا تو stroke volume کیا ہو جائے گا آپ کا کم تو کم blood بہر جائے گا زیادہ blood اندر رہ جائے گا تو جو blood اندر پیچھ رہ جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں end systolic volume کے contraction کے آخر میں کتنا blood واپس رہ گیا blood کے اندر ٹھیک ہے that is called your end systolic volume تو end systolic volume زیادہ آئے گا تو یہ دیکھیں end systolic volume یہاں تک آ رہا ہے حالانکہ normal اتنا ہونا چاہیے تھا یہ اس طرف volume بڑھتا ہے تو یہ والا volume number two والا زیادہ ہوگا کہ number one والا زیادہ ہوگا یہاں پر آپ کا end systolic volume زیادہ آتا ہے اور یہی آپ کا contractility زیادہ ہوگی تو زیادہ blood بہر جائے گا زیادہ force کے ساتھ contract کرے گا تو تو آپ کا ejection fraction بھی زیادہ ہوگی تو آپ کا پیچھے جو blood رہ جائے گا وہ کم رہ جائے گا تو یہ پھر end systolic volume بسطرف آ جائے گا آپ سمجھ آ گئی ہے سوری یہ والی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کا end systolic volume کم آ رہا نا یہاں پر جنہوں نے پہلے والے lecture سنے ہوئے ہیں میرے خیال میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیئے ان کے لئے تو ایسے ہے جیسے ہیں آسان سی چیز میں نے دے دیو ہے نا چلے سمجھ آ گئی ہے pressure volume loop اور آپ کو یہ graph اب ہم دیکھتے ہیں اس کی heart sounds s1 کب سوری دیتی ہے جب mitral دیکھیں پھر سے مجھے سمجھانے کی ضرورت چلے میں پھر سمجھا دیتا ہوں جب ادھر pressure بڑھتا ہے so wall metric contraction ہوتی ہے so mitral valve کیا ہو جاتا ہے جلدی سے close it will give the s1 sound ٹھیک ہے mitral valve and tricuspid valve دونوں close ہوں گے تو آپ کو کونسی sound دیں گے یہ s1 sound دیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی کونسی sound ہے s1 sound ہے کب آ رہی ہے جب s-volumetric contraction ہو رہی ہے جب وہ contract کرے گا تو s1 sound آئے گی ٹھیک ہے اور یہ loudest add mitral area یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کال انشاءاللہ اس کو heart sounds بتاؤں گا میں آپ کو s2 sound کب آتی ہے eoltec and pulmonary valve collision تو eoltec and pulmonary valve eoltec valve کہاں پہ close ہوتا ہے جب آپ کی s-volumetric relaxation start ہوتی ہے یہاں پر pressure بہت زیرا گر جاتا ہے اور یہاں pressure زیادہ ہوتا ہے blood واپس آنا چاہتا ہے تو eoltec valve جلدی سے close ہو جاتا ہے and it gives the s2 sound اور یہ loudest ہوتی ہے at left upper sternal border کے اوپر اس کو ہم ڈیٹیل میں کل دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے s3 in early death toll during rapid ventricular filling phase کہ جب کہاں پہ ہوتی ہے یہ جب آپ کو mitral valve open ہوتا ہے rapid feeling کے دورا کس دورا rapid feeling کے دورا جب rapid feeling ہوگی جلدی سے blood نیچے آئے گا rapid feeling فورا جیسے ہی metal valve open ہوگا it gives the s3 sound اور میں نے کہا تھا کہ s3 sound normal ہوتی ہے کس میں دیکھیں اس کی وہ کہتا ہے کہ best hurled at apex with patient in left lateral یعنی یہ position ہوتی ہے patient کی اس کو جو ہم side پہ کر کے سناتے ہیں side پہ سنائیں گے وہ والی position ہوتی ہے associated with increased feeling pressure mitral regurgitation eoltec regurgitation heart failure therotoxicosis therotoxicosis کیا کہ T3 اور T4 آپ کے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ آپ کا atria یہ ventricle یہ جب آپ کے یہ یہاں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کی mitral valve کی regurgitation ہو جاتی ہے اب یہ نیچے کی طرف mitral valve کی regurgitation مطلب جب یہ valve بند ہوتا ہے تو یہ leak ہوتا ہے جب آپ کے یہ contract کر رہے ہوتا ہے ventricle تو blood اوپر بھی جاتا ہے اور اوپر سے نیچے بھی آتا رہتا ہے تو یہ sound produce کرتا رہتا ہے تو یہ S3 sound اور eoltec regurgitation بھی اسی طرح کہ جب آپ کے ventricle یہاں سے جو blood وہ leak ہوتا رہتا ہے ہے تو وہ جب یہاں سے leak ہوں کے اندر آتا رہتا ہے تو وہیں بھی sound دیتا ہے یہ بھی S3 sound ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح heart filler therodoxicosis میں بھی آپ کی S3 sound آتی رہتی ہے بس ادھر تھوڑا تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو ڈیٹیل میں ہم heart sound murmurs میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور مور کمانور نرمل کہا ہوتی ہے ڈیٹیلیٹڈ ڈیٹیلیٹڈ یہ ان میں بھی ہوتی ہے S3 sound pathological sound لیکن نرمل کہا ہوتی ہے S3 sound normal بھی ہوتی ہے pathological بھی ہوتی ہے pathological میں نے بتا دی ہے normal کہا ہوتی ہے but can be normal in children young adults athletes and pregnancy اس کو یاد کیسے کرنا سیمپل سا ہے کہ children جو تھا وہ بچی فیمیل تھی کون سی تھی فیمیل تھی ہسنا منہ ہے وہ بچی تھی child تھی پھر بڑی ہوئی young adult ہو گئی پہلے child تھی پھر young adult ہو گئی پھر اس کو شوق تھا athletes بننے کا پھر وہ athletes بن گئی کیا بن گئی athletes جب athletes بن گئی تو پھر اس کی شادی کر دی گئی سلطان وہ ہی دیکھی ہے نا تو وہ بیچاری کو شوق ہوتا ہے athletes کا لیکن اس کی شادی کر دی جاتی تو اس کی شادی جب شادی ہوگی تو وہ کیا ہو گئی pregnant ہو گئی بچی تھی بڑی ہوئی athlete بن گئی پھر شادی ہوئی تو pregnant ہو گئی تو ان میں آپ کی S3 sound کیا ہوتی ہے normal باقی کیا ہوتی ہے وہ جو ہم نے mitral regurgitation aortic regurgitation heart failure اور deleted ventricles یا پھر therotoxicosis میں T3 T4 کا لیول پڑ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ کیا ہوتی آپ کی یہ abnormal pathological sound ہوتی ہے ٹھیک ہے تو S4 یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے ventricles کیا ہوں ventricles کیا ہوں آپ کے تھک ہو ان میں stiffness آگئی ہو یہ hard ہوگئے ہو تو atria کو full force کے ساتھ ان میں blood بھیجنا پڑتا ہے contract کر کے تو atria full force کے ساتھ contract کر کے ان میں blood بھیجتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو pathological sound سنائے دیتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے S4 ہوتی ہے in late ڈیسٹول جب وہ ڈیسٹول کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے تو atria kick دیتے ہیں best held at apex with patient in left atrial وہی position same side high atrial pressure associated with ventricular non-compliance کیونکہ ventricle کی وہ stiff ہو چکے ہیں ان میں کوئی elasticity نہیں ہے hypertrophy ہو چکے ہیں left atrium must push against stiff left ventricle valve consider abnormal if palpable ہو تو یہ اس کو ہم detail میں پھر آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے بس simple آپ کو سمجھ آگے ہیں کہ S1 کب سنائے دیتی ہے S2 کب سنائے دیتی ہے S3 دیکھیں S1 سنائے دے گی جب S wall metric contraction ہوگی تو آپ کے valve metal valve کیا ہوگا close S2 سنائے دے گی جب آپ کی S wall metric relaxation ہو رہی ہوگی yultic valve کیا ہو رہا ہوگا close اور ادھر سے pulmonary valve close S3 کب سنائے دے گی جب آپ کی rapid ventricular feeling ہو رہی ہوتی ہے blood جلدی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی S3 اور S4 pathological sound ہوتی ہے جب atria contract کرتا ہے لیکن hypertrified ventricle تو اس کو زہر لگانا پڑتا ہے تو آپ کی S4 sound وہاں پر سنائے دیتی ہے وہی سمجھ آ رہا ہے کیونکہ پیچھے والے چیزیں ادھر سے بھی دیکھ لیں جب mitral valve close ہوگا جب mitral valve close ہوگا جب mitral valve close ہوگا جب mitral valve close ہوتا ہے تو آپ کو کونسی sound سنائے دیتی ہے S1 اور یہ S wall metric contraction ہوتی ہے اور جب yultic valve open ہوگا پھر کونسی sound سنائے دے گی no sound healthy valve جب open ہوتا ہے تو پھر کوئی sound نہیں آتی اور جب yultic valve close ہوگا پھر کونسی sound سنائے دے گی S2 S2 یہ S wall metric relaxation کے start میں پھر یہ یہ sound آپ کی S1 & S2 ہوگئی اور آپ کی S3 sound جب rapid ventricular ceiling ہو رہی ہوگی volume بڑھ رہا ہوگا آپ کی ventricle میں تب کونسی sound آئے گی S3 sound آئے گی آپ کی ٹھیک ہے سمجھ آ گئے اور آپ کی S4 کب سرائی دیتی ہے S4 میں نے تب سرائی دیتی ہے جب وہ stiffened ہو آخر میں جب air track contract کرتا ہے تو اس کی جو 20% feeling جو رہ گئی ہوتی ہے وہ جو کرتا ہے اس کو زور لگا گئے کرنا پڑتا تو پھر آپ کی S4 آتی ہے سمجھ آ گیا ہے بھئی نہیں سمجھے آسان سا تھا ٹھیک ہے آگے بڑھیں آگے move کریں اب ہم دیکھتے ہیں jugular venous pulse jvp یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کی کونسی wave آتی ہے a wave میں پھر سے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی آتی ہے a wave یہ والی آپ کی a wave کیوں آتی ہے کیونکہ جب آپ کا air track contract کرتا ہے کیا کرتا ہے contract تو اس میں pressure کیا ہوتا ہے increase جب atrium میں pressure increase ہوتا ہے تو superior vena camo میں بھی increase کیونکہ وہ کوئی valve نہیں ہوتا ایکٹنگ ایزے same chamber کام کر رہے ہوتا ہے تو اوپر کیا ہوتی ہے آپ کی کونسی wave آتی ہے a wave آتی ہے اور میں نے پھر کہا تھا آپ کی c wave کب آتی ہے جب آپ کا پھر ventricle contract کرتا ہے تو یہ آپ کا جو یہاں پر tricuspid valve کیونکہ یہ right side ہے تو جو ہوتے ہیں ڈسارا move کرے گا تو آپ کی فیلیر ہوگی تو کیا آپ کی a wave آئے گی جب وہ صحیح ذرا سے contract ہی نہیں کریں گے ان کا pressure ہی نہیں پڑے گا تو a wave کیا ہوگی absent ہوگی c wave right ventricle contraction جب right ventricle contract کرتا ہے آپ کو valve اوپر کی طرف move کرتا ہے جرک آتا ہے c wave دیتا ہے closed tricuspid valve bulging into atrium تو یہ آپ کو یہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو exidecent کب آتا ہے down valve displacement of the closed tricuspid valve during rapid ventricular ejection phase جب یہ eject کر رہا ہوتا ہے آپ کا ventricle یہاں سے blood کو بہر تو آپ کا یہ valve پہلے اوپر بال جوا پھر اس دورہ نیچے بال جو جاتا ہے جب یہ نیچے بال جاتا ہے تو atrium relax ہو جاتا ہے اس میں blood بھرتا ہے تو آپ کا کیا آتا ہے exidecent آتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے reduced or absent in tricuspid regurgitation جب tricuspid regurgitation ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی exidecent نہیں آتا کیوں کیونکہ جب آپ کا ventricle contract کر رہا ہے تو یہ جو bulging نیچے کی طرف ہے یہ نیچے کی طرف bulge نہیں رہتا یہ اوپر کی طرف bulge ہی رہ جاتا ہے اور regurgitation مطلب یہاں سے blood ایسا 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 اوپر کی طرف کیا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا leak ہو رہا ہے اور اوپر سے blood کہا leak ہو رہا ہے نیچے کی طرف leak ہو رہا ہے تو pressure وہاں پر کم نہیں ہوتا کیونکہ blood اوپر کی طرف leak ہو رہا ہے اس کی contraction سے اور یہ bulge بھی نیچے کی طرف نہیں آیا اوپر رہ گیا اوپر pressure increase رہتا ہے تو آپ کو جو exidecent یہاں پر pressure decrease نہیں ہوتا تو آپ کا reduced or absent ہوتی ہے in tricuspid regurgitation سے کیونکہ وہ blood نیچے ہی نہیں آتا blood الٹا نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اوپر سے blood وہ relax ہی نہیں ہو رہا تو آپ کی bulging بھی اوپر کی طرف ہے تو اوپر pressure بڑھا رہتا ہے کام نہیں ہوتا and right heart filler right heart filler ہو جائے تب بھی آپ کا مطلب یہ because pressure gradients are reduced کیونکہ pressure کی جو gradients ہوتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں reduced یہ سمجھ آ گیا next آپ کی V wave V wave increase right atrial pressure due to filling جب filling ہوتی ہے تو وہ کیونکہ آپ کا tricuspid وال میں وہ close ہوتا ہے تو آپ کے ان کی filling ہو رہی ہوتی ہے جب maximum filling ہو جاتی ہے تو اوپر پھر pressure pressure بڑھ جاتے تو آپ کی V wave آتی ہے اب پھر آپ کا wide descent آتا ہے wide descent کب آتا ہے right atrium impeding into right ventricle کہ اب آپ کا mitral valve کیا ہو جائے گا open ٹھیک ہے sorry tricuspid valve right side تو آپ کا blood سارا نیچے آئے گا تو یہاں pressure کیا ہو جائے گا کم تو جبلر میں پریشر کم تو آپ کی کیا آتی ہے wide descent آتی ہے لیکن wide descent میں دو problems آتے ہیں ان کو گھوڑ سے سنیے گا دیکھیں ایک ہوتا ہے prominent inconstrictive pericalditis prominent کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ quickly نیچے آئے گی دیکھیں ایسے نیچے نہیں آئے گی بلکہ quickly کیوں کیونکہ آپ کی جو constrictive pericalditis ہوتی ہے اس میں fixed ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے وال ہوتی ہے نا یہ وال یہ والے یہ جو یہ جو سائز ہوتا یہ strict رہ جاتا ہے اب یہ اتنا نہیں ہوتا لیکن یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے stiffen ہوتا ہے اس میں elasticity کوئی نہیں ہوتی تو جیسا ہی mitral valve open ہوگا جلدی سے نیچے move کرے گا جلدی سے نیچے move کرے گا جب وہ move کرے گا تو آپ کی wide descent کے آئے گی کوئی کہے گی لیکن جتنی آ جائے گی بس اتنی ہی آئے گی مزید نیچے نہیں جائے گی کیوں کیونکہ آپ کا یہ heart مزید delete کیونکہ اس میں elasticity تو جتنی آ جائے گی اتنی ہی آئے گی مزید آگے نہیں آئے گی اس لئے آپ کی prominent ہوتی ہے in constrictive pericalditis میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں elasticity نہیں ہوتی اور absent ہوتی ہے in caldic temponade میں اب caldic caldic temponade کیا ہوتا ہے کہ caldic temponade میں آپ کی یہ جو جو pericalditis ہوتی ہے نا pericalditis کیا ہوتی ہے pericalditis آپ کے اس کو اوپر سے cover کی ہوتی ہے نا اب pericalditis میں یہاں پر blood accumulate ہو جاتا ہے کیا accumulate ہو جاتا ہے blood جب blood accumulate ہوتا ہے تو یہ پیچھے سے force لگاتی ہے ventricles کو اور ventricles کا size کیا ہو جاتا ہے چھوٹا جب ventricles کا size چھوٹا ہوگا تو یہاں پر blood کیا آئے گا کام تو pressure بھی کیا بنے گا کام sorry اس میں pressure کیا رہے جائے گا جب ventricles کا size بلکل کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو اس میں blood اس میں کیا آئے گا کام آئے گا جب اس میں blood کام آئے گا تو اس کا pressure بھی کیا ہوگا تو آپ جب اس میں دیکھیں میری بات سنیں میں سمجھا نہیں بھارا آپ کو دیکھیں دیکھیں بات سنیں جب اس کا size کام ہے تو atria سے blood ادھر کیا آئے گا کام مطلب atria میں pressure کیا رہے گا زیادہ blood زیادہ رہے گا پریشر زیادہ مطلب آپ جو جگلر وین ہے اس میں pressure کیا ہوگا زیادہ پریشر کام نہیں ہوگا تو آپ کی why descent بلکل absent ہوگی why descent اہے گی نہیں کیونکہ pressure کام ہی نہیں ہو رہا پریشر تو وہی رکھا ہوگا تو why descent absent ہوگیا سمجھا گی یہ چیز میں اس کو پھر سمجھا دیتا ہوں یہ میری خیال بھی خیال بھی خیال بھی اس کو پھر سمجھا دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ آپ کا atria یہ آپ کا ventricle ٹھیک ہے یہ آپ کا یولٹا کہتا ہے کہ جب آپ کو کیا ہو جاتی ہے آپ کو ہو گئی ہے caldic temponate تو یہ جو pericardial ہوتی ہے اس میں blood accumulate جاتا ہے تو یہ ventricle کی walls کو اندر کی طرف push کرتا ہے اور آپ کا ventricle چھوٹا رہ جاتا ہے جب یہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو blood کم بھرے گا نا ventricle filling کے دوران زیادہ blood آپ کے atria میں رہ جائے گا جب atria میں blood زیادہ رہ جائے گا تو مطلب ادھر pressure زیادہ ہوگا pressure کم نہیں ہو رہا تو jugular vein بھی pressure کم pressure pressure کم ہوگا تو y descent آئے گا pressure کم ہی نہیں ہو رہا تو کیا y descent آئے گا نہیں تو y descent کیا ہوتا ہے absolute ہوتا ہے اور باقی اس میں prominent آتا ہے آپ کی constrictive pericarditis میں کیونکہ پہلے اتنا تھا تو ایک بار آیا تو اس میں جلدی سے prominent آئے گا نیچے کی طرف لیکن مزید یہ delete نہیں کرے گا نیچے کی طرف کیونکہ اس کی stiff point اس میں elasticity نہیں ہے تو مزید آپ کو y descent آئے گا نہیں سمجھ آ گیا وہی سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا کوئی چیز آپ کی رہے گئی ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ a wave kب absent ہوگی جب atrial fibrillation ہوگی اور x descent reduced to absent kب ہوگا جب tricuspid regurgitation ہوگی ٹھیک ہے y descent prominent kب ہوگی جب آپ constrictive pericarditis test ہوگی اور absent kب ہوگی جب آپ caldic temponate ہوگا سمجھ آگے پھر یہ ECG میں نے بتائی تھی کہ آپ کی mechanical events بعد میں آتے ہیں پہلے electrical events پہلے اس میں impulses جائیں گی depolarization ہوگی تو بعد میں وہ سکڑے گا ٹھیک ہے تو یہ p-wave پہلے آ جاتی ہے p-wave آپ کی show کرتی ہے atrial contraction کو qrs show کرتی ہے آپ کی ventricular contraction کو کو سمجھ آگئی ہے کہ question رہے گئے آپ لوگ کو تو مجھے بتا دیں یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو یہ ہمارا آج کا topic تھا یا میں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو کوئی reading نہ کرائی ہو zoom پہ بتائیں مجھے response کیا کریں سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے بھائی clear clear سب کا clear سب کا clear sorry p-wave show کرتی ہے آپ کی atrial contraction کو p-wave atrial contraction کو atrial depolarization کو چلے جی یہ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر p-wave پہلے آ رہی ہے اور a-wave بعد میں آ رہی ہے کیونکہ a-wave mechanical event ہے p-wave electrical event electrical event پہلے آتا ہے اور mechanical event کیا آتا ہے بعد میں آتا ہے ڈاکٹر شہریہر کہتے ہیں x descent بتا دے x descent کب آتا ہے جب آپ کا venticle کیا کر رہا ہوتا یہ دیکھیں rapid ejection کیا ہوتی ہے rapid ejection ہو رہی ہوتی ہے یہ یہ یہاں سے blood open ہوتا ہے لیکن metrolol کیا ہوتا ہے close یہاں سے blood بہر جا رہا ہوتا ہے لیکن جو اوپر کی طرف آپ کا sorry جو اوپر کی طرف bulج ہوا تھا وہ اب نیچے کی طرف کس کی طرف کیونکہ atria کیا کر رہے ہیں relax ان میں blood کی کیا ہوتی کیونکہ fillیں جب جب blood یہاں پہ fill ہو رہا ہوگا تو یہ نیچے کی طرف جائے گی تو یہاں پر pressure کم ہوگا کیونکہ اوپر سے blood کہاں پہ آئے گا atria میں تو آپ کو pressure جب کم ہوگا تو کیا آئے گا ایکسیدیشن پہے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر i think سمجھ آ گیا ہوگا اوکے اللہ حافظ class dismiss موسیقی